چار پانچ پوائنٹس بتائیں انہوں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے کہا مدر آف آل کیا تھا یوٹنس ہاں سوری مدر آف آل یوٹنس مدر آف آل یوٹنس یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دینے کی بجائے بوٹ کو عزت دو پہلا یہ تھا دوسرا پوائنٹ یہ تھا مدر آف آل رگنگز مدر آف آل رگنگ کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں جو رگنگ کی والدہ تھی جو رگنگ کی ماں تھی وہ یہ تھا کہ پارٹی کو ختم کرو سارے کینڈیڈیٹس کے اوپر تشدد کرو بیٹھ کر نشان لے لو جلسے کرنے کی اجازت نہ دو جبکہ باقی پارٹیوں کو پوری تحفظ بھی تھا ان کو جلسے کرنے کی اجازت بھی تھی وہ ریلیز کے ساتھ پولیس کی پروٹیکشن بھی تھی اور یہ تھی پری پول رگنگ ٹھیک ہے تیسرا یہ تھا کہ جو الیکشن ڈیل رگنگ الیکشن ڈیل رگنگ کیا تھی نہیں ساری سیلیکشن انہیں کہا مدر آف آل سیلیکشن مدر آف آل سیلیکشن یہ تھی کہ آپ نے ایک کرمینلز کے اوپر سے کیسز اتار کے سارے کے سارے عمران خان کے اوپر ڈال دیئے اور ان کو جیل میں ڈال کے ان کو وہاں پہ بند کر دیئے ان کو بتیس سال کی قیدے دیئے اور جو باقی جو ایکچولی کرمینلز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو آپ نے وی آئی بی ٹریٹمنٹ دے کر آہ ہائی کورٹ میں بچائے اور ایک دن میں بلکل ایک کہتے نا کہ ہوا کی طرح اڑا دی ان کے سب سب کیسز ٹھیک ہے یہ ان کی ہوگی مدر آف آل سیلیکشن اب آہ مدر آف آل رگنگ الیکشن ڈے کی ہماری آئین میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے پہلے ہم نے ان کے احکامات اللہ تعالیٰ کے فالو کرنے اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ووٹرز کا ہے کہ ووٹرز کو اجازت دی جائے عوام کو اجازت دی جائے اپنے جو نمائندے ہیں خود چن سکیں اس کا مطلب ہے جو نمائندے ہیں وہ اس قوم کی نمائندگی جن کی کر رہے ہیں ووٹر کی عزت وہ بنتی ہے اب ووٹنگ ڈے پہ کیا ہوا ووٹنگ ڈے پہ آپ نے پہلے انٹرنیٹ بند کیا آپ نے کہا لوگوں کے ووٹ جو پولنگ سٹیشن تھے ادھر ادھر پھینگ دیئے لوگ بھٹکتے پھر رہتے ان کو پتہ نہیں تھا جانا کدھر ہے یہ ووٹنگ ڈے رگنگ پہ آپ نے پوری کوشش کی کہ بچارہ ووٹر جس کا آئین کے مطابق آپ نے تحفظ دینا ہے اس کو آپ نے پورا دن اس عوام کے لوگوں کو زلیل کیا یہ ہو گیا رات کو پھر آپ کی خواہشات کے مطابق نتائج نہیں آئے اور آپ نے سوچا کہ یہ جو عوام ہیں انہوں نے بڑی زیادتی کیا ہمارے ساتھ ہماری خواہشات کے مطابق انہوں نے ظلم جبر ہر جیز کو برداشت کر کے یہ احمق لوگ پھر نکل آئیں اور انہوں نے وہ ریزلٹ دے دی ہے چپ کر کے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا ہتھیار ووٹ تھا رات کو آپ نے پھر انٹرنیٹ دوبارہ بند کیا ٹیلی ویژن چینلز پہ سارے ریزلٹ آ رہے تھے آپ نے ان کو بند کیا اور پھر آپ نے رات کو وہ والی مدر آف آف پوسٹ پول رگنگ شروع کر دی اس میں کیا کیا آپ نے سوچا کہ یہ تو ریزلٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر ڈبے بھی نہیں آپ ڈال سکتے ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے اب کیا کرنا ہے آپ ایک فارم فورٹی فائیو جو جو آپ کے ثبوت ہیں جو آپ ہر کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں ہے اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم فارم فورٹی سیون میں ایک نمبر بدل دیں دو زیرو زیٹ کر دیں یہ انہوں نے کر دیا رات کو تو ان کو اس کے لیے لگے کوئی تیس چالیس گھنٹے پھر لوگوں کا کسی کا ضمیر جاگ گیا لوگوں کو شرمندگی ہوئی یہاں صرف ایک کمیشنر نہیں ہے یہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اندر سے انفرمیشن بہت دے چکے ہیں اس کے جو کہہ ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے ویڈیوز ہیں جنہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کیسے اندر سے رگنگ کی ہے اندر کی جو وہاں پہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا اس کے بھی ثبوت ہیں اب ہم تو وہ نہیں دکھا سکتے آپ کو کیونکہ وہ جنہوں نے دیا ان کے ساتھ ظلم ہوگا ان کو مار دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہماری حفاظت آپ کون کرے گا اب اگر کمیشنر صاحب نے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے آپ نے کہا سچ بولنے کی بھی سزا ہے اب ہمیں فکر خان صاحب کہہ رہے تھے یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا ان کو ان کا بڑا فکر تھا اور انہوں نے اس کا خچے کا اظہار کیا ہے لیکن فکر نہ کریں یہ کمیشنر صاحب آج کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اگر لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا کہ جی کسی وجہات کی وجہ سے کہہ دیا لیکن جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے ثبوت کے بغیر نہیں کہا اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ بند کیا جائے عمران خان کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ میں منڈیٹ ہے لوگوں کا پاکستان کے لوگوں کی عزت دینی چاہیے مادر آف آل رگنگ وغیرہ سب بند ہونا چاہیے اور آپ دنیا کے آگے اپنا تماشا مزید مد بنائیں اور اب لوگوں کا منڈیٹ ان کو واپس کر دیں اور یہ جو کور اپ ہے مادر آف آل کور اپ یہ تماشا بھی بند کر دیں یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا اس چیز کا ہماری معیشت کو نقصان ہوگا اس لیے وہ یہی پیغام بھیج سکتے ہیں آج کے لیے اور اگر کسی کو سوال ہو تو میں اس کا جواب دے دلید